اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری ڈیری چھو امید کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ سہر کا باپ جو کہ اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہے اس لیے وہ سالار کی ہر امید توڑ دینا چاہتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ودیمہ اسے مل سکتی ہے اس لیے وہ سالار کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو بہت زیادہ اثر و رسول والے ہیں ان کے ثروت سے پتہ چلا ہے کہ ودیمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ سالار کی امید ہتم کرنا چاہتے ہیں تاکہ سالار آگے بڑھے اور ان کی بیٹی کے بارے میں سوچے اور ان کی بیٹی خوش رہے سالار کے ساتھ اب سہر کا باپ سالار سے کہتا ہے کہ اسے زندگی میں ودیمہ کو بول کر آگے بڑھنا چاہیے ان کی بیٹی کی خوشی اسی میں ہے وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوسرے طرف آپ سالار کے باپ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے اس کے ساتھ بہت پرات کیا اس لیے جب سالار اپنے ماں باپ سے ملنے جاتا ہے تو ان کا باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو میں نے مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا اور تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے پلیس کر واپس آجاؤ تب سالار انہیں کہتا ہے کہ وہ حال نہ جوڑیں انہوں نے اسے اپنا بیٹا سمجھا ہو یا نہ ہو لیکن اس نے ہمیشہ اسے اپنا باپ سمجھا ہے اور دوسرے طرف آپ دیکھیں یہ ودیمہ جو کہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ مرزا صاحب کو خوش کر سکے تاکہ وہ سالار کو جیل سے نکال دیں اور اسے چھوڑ دیں لیکن مرزا صاحب کبھی بھی ودیمہ کو چھوڑیں گے نہیں لیکن آہرکار موقع کا فائدہ اٹھا کر ودیمہ خود ہی ادھر سے فرار ہو جائے گی نصیبہ بیغم جو کہ مرزا کے فارم ہاؤس پر جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس طرح باہر نکلنے کا خواب چھوڑ دیں کیونکہ مرزا صاحب اسے اس قابل چھوڑیں گے نہیں اگر وہ باہر چلی بھی گئی تو مرزا صاحب اسے اس قدر بدنام کر دیں گے کہ وہ خود ان کے پاس واپس آئے گی